موسیقی 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 یہ کیا تماشا ہے؟ لوگ یہاں ریلیکس ہونے آتے ہیں اور آپ نے نیوز لگائی ہوئی ہے اسے اٹھائیے ہمائیوں ہم جا غریبی اتنا بڑا جرم ہے رامی چوز بھی ہو وہاں سے نظر ہٹا لو اور مجھے لے گنا کتنے بے ہی سلوگ ہوتے ہیں نا جہاز نہ لانے پر اولاد نہ ہونے پر میں کے جانے پر کوئی بھی وجہ بنا کر ایک عورت کو جلا دیں رامی یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہوتا ہے ٹیبل بے بیٹھکے لکھا جاتا ہے اتنا مس سوچو چوز بھی ہو مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہم کئی آر چلتے کہاں جائیں گے رامین 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 میری بات تو سنو رامین اچھی بلی جگہ نکو تو رامین تو میری بات کینے سننی ہو رامین میری بات تو سنو رامین تم سنن کی نہیں ری ہو تم نے میرا بیگ توڑ دیا تم نے میرا بیگ توڑ دیا ہاتھو تم بھی تو ایسے چلے یاری ہوں جیسے تمہارے پاؤں نہ ہو ٹائر ہو میرا بیگ اچھا سوری اس کے لئے سوری 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 تو تم ایسے بول رہے ہو جیسے میرے اببو کی دکان ہو ابھی لاس بان تھی تو میں نے لیا تھا تم نے ایک منٹ میں اسے توڑ دیا رامین میں نے سوچاتا آج تم سے ملوں گا بیٹھ کے بات کروں گا پہلے وہ نیوز پھر وہ جوس اور اب یہ بیگ یہ سب کہاں سے آگئے آو بیٹھو بات کرتے ہیں مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے وہ تو میں کروں گا اس کے اندر تنی ہمت ہے وہ مجھے روکے اس کا کیا بات کر internationی ہے کیا ہو گیا بھائی یہاں پہ پیسے انسان ہی شرپنگ کرنے آتے ہیں پتہا ہے کبتے ہیں مہنگے کپڑے تھے سب پتہا ہے مجھے مہنگے کپڑے کریننے ہیں بازتو کے پیسے پچھ کرنے سے فائدہ ہاں چھلا فائدہ بتاتیو راستے میں یا رامی تمہیں انٹی سے کب بات کرو گی دیکھو اگر تمہیں کوئی پرابلم ہے تمہیں انٹی سے خود ملنے آجاتا ہوں مجھے پورا یقین ہے انٹی مجھے نا پسند نہیں کریں گی اور ویسے بھی میں کوئی غیر تو نہیں ہوں تمہارے محلے میں رہتا تھا پہلے اوہ مائیو میں تمہیں کمی بار بتایا ہم نے تمہارے سٹینڈر کی نہیں ہے اوہ کمون رامی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے ہاں اگر تمہیں جازت دو تو میں انکل سے خود آکے مل سکتا ہوں تم کچھ کیوں آؤگے بھائی ہمارے گھر نا فیملی رشتہ لے کر آکے ایسی لڑکا موڑھ آکر نہیں آجاتا ابھی سے رشتے کی بات کان سا آگے بھائی ابھی تمہارے گھر والے تو مجھے پسند تو کرنے تو پھر میرے گھر والے تمہاری طرف آ جائیں گے جب تمہاری فیملی رشتے لے کر آئے گی تو مجھے یقین ہے اب وہ انکارنی ہی کریں گے انفیکٹ اب وہ خود میری جلدی شادی کروانا چاہے رامین میری امی کو بس واپس آگے رو وہ جیسی واپس آئیں گے سارے معاملہ تھل ہو جائیں گے ہم اے تم بھول گئے لیب سے ابو کے ریپورٹس لے نہیں تھی نا اوہ یس رامین ہم وہ ہی تو لے لے جا رہے ہیں اب میری زندگی میں تمہارے علاوہ ہے ہی کیا تمہاری چیزیں نہیں بھول سکتا میں بائی دے وئی رامین اف ایم نوٹ رونگ یہ راستہ لیب کو جاتا ہے نا ہاں وہ آگے سے بھائی ریلیس بھائی ریلیس بھائی ای نو دا ویر بہیک میں اتنے پیسے ہیں یوں دیکھ کر دلال چاری ہو تو کیا ہو اگر میں خرید نہیں سکتی ٹرائے تو کر سکتی ہو نا اور بیسے بھی میں کوئی سستی چیز خرید نہیں آئی میں ان کے چیز خرید کے جاؤں گی اوہ حسینہ یہ ہمارے گھر کے شادی نہیں ہے یہ پڑوسوں کے گھر کے شادی ہے تو کیوں اتنے پیسے خرچ کر رہی ہو تو پہنوں گی تو میں ہی نا اور سوچو ذرو ان کی شادی نا بہت امیروں کے گھر میں ہو رہی ہے کسی امیر زادے کو میں بھی پسند آ جاؤں گی یہ کون تھا؟ وہ جن کے شادی ہیں انہیں کیا ہے ہوا ہے نہیں جلدی جان پہچان ہو گئی اوہ فو اندی تھوڑی ہوں میں اکتی خوبصورت آنکھی دیا اللہ نے مجھے تو نظر پڑ جاتی ہے میری خوششکر لڑکوں پہ اچھا انہوں دیکھتے ہیں بہت پیاری کپڑے ہیں موسیقی 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 تبھی ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں تبھی ٹھیک ہے ٹھیک نہیں لگ رہی کہیں تو میں چھوڑ دوں آپ کو ارے نہیں نہیں میں چلا جاؤں گا ایک بار سہارا لے لیا تو عادت پڑ جاتی ہے نہیں میں چھوڑ دیتا ہوں بس جدا بھائی یہ جو کلیفتن کے رائے شایٹ پہ علاقہ آتا ہے اس کو نام کیا ہے یہ ہمیں گھر چھوڑنے جا رہے ہی کوئی رشتہ لینی نہیں چا رہے جو الٹے سیدھے پتے باتا رہی ہو بھائی وہ جو آگے رشید کولونی ہے نا اس صرف اندر گلی میں چلنا ہے ٹھیک ہے بھائی بیٹھو چلو چلو ہاں دیئے کلیفتن بتانے میں کتنا مہنگا فرائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 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 ریٹیرمنٹ کے بعد بھی آپ کو چاہنے اب آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کو آرام کرنے چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو رامین بھی کر لیتی یہ یہ پینچن کے پیسے ہیں سنبھال کے رکھو اور رامین کی جائز کی تیاری شروع کروں یہ اکتم ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا میں نے چاہتا ہماری پیٹی کے لیے کسی بھی اس کی کمی ہو بھابی رشتے کے لیے ہاں کریں تو میں تیاری بھی کر لوں لیکن ہم کب تک ان کا انتظار کرتے رہی خود ہی بات کرنے پڑا جی رامین کا ہے نظر نہیں آ میں نے اسے سامان لینے بھیجا آتی ہوں گی اور کیا دیتی باپسی پہ آپ کی رپورٹس پہ لے آئی بھابی رشی بھابی میں یہ دکھ کے آتا ہوں گا آج بیسی ہی گرمی ہے اتنی دیر لگا دی ایک ڈریس خریدے میں تانی میری بچچی کیا کر رہی ہوگی گھر پر بچچی کیا کر رہی ہوگی آپت مچاری ہوگی اور میری اممہ سر پکڑ کے بیٹھ ہوں گی تو اببا اور میں بتا رہی ہوں میرے سامان کو ہاتھ لگایا نا اسے چھوڑوں گی نہیں اسے آرام سے اس کی بھی نانی کا گھر ہے اور ویسے بھی فراز آج گھر پر ہے وہ اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا فراز فراز اممہ پھر صبح صبح شد ہو گئی کیا اممہ اری وہ تم کمیٹھی کا بتا رہے تھے بھائی کب نکلے گی یا نکل نکلا گے اور مجھے چھپا رہے ہو اممہ میں آپ سے کیوں چھپاؤں گا پہلے گبھی چھپایا جو آپ چھپاؤں گا اور ابھی تو خرچے کے پیسے دیئے تھے اتیل دی ختم ہو گیا آرے 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 کیا ہو گیا تمہیں بجلی کے بل دیکھے ہیں تم نے اس کے بعد کچھ نہیں بچتا اور یہ روز کی مہنگائی تکانداروں نے آگ لگا رکھی ہے مازار میں واپسی کا کرایا بھی نہیں ہوتا میرے پاس تو فراز کو شاپنگ کی پیسے نہ دیا کریں میں تو کہہ رہو اچھا سا رشتہ ڈھونڈے اور اس کی شادی کریں رشتہ ڈھونڈے ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے پیٹیاں بنا کر رکھی ہیں آرے پہلے جمع تو کرو اس کے لئے کچھ آج کل کوئی بغیر جہیز کے لڑکی نہیں قبول کرتا آمہ آنم کے جہیز کے پیسے جمع کیا تھے تو اس کے بھی ہو جائیں گے آج تک بھر رہی ہوں آنم کو اور فرہ میں اور آنم میں بہت فرق ہے فرہ کو تو ہر چیز آلا چاہیے ایسا آمہ ساتھ پہ بھی کوئی ذیمتاری ڈالیں اس کی بھی تو نوکری لگ گئی ہے آرے ابھی تو بچے کو نوکری ملی ہے اور وہ بھی سکھر میں دو دو مہینے میرا بچے کلہ پڑا رہتا ہے ابھی تو اس کی دنخواہ بھی نہیں ملی ہوگی مجھے نہیں پتا اسے کے پیسے جمع کریں مجھے گرزہ ہوتارنا ہے ہاں بھئیہ کونسا گرزہ دینا ہے میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ابھی مجھے تیر ہو رہی ہے نا اللہ دس اللہ یہ تو نہیں بات کر کے چلا گیا کونسا گرزہ لیا اس نے ہمم ہمم گولگا پہ کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اس مزے میں اگر کوئی ہمیں دیکھ لے تو یہ مزہ اور دوبالہ ہو جائے گا تو اس میں کوئی درنے والی بات تھوڑی ہے شکل سے اچھا بھلا ڈیسنڈ لگتا ہوں میں اچھا اتنا کونفیڈنس ہے خود پر ہاں بھئی کیوں ہی ہونا چاہیے کیا کمی ہے مجھویں بیسے ہمائیوں تم نے اپنی امی کو بتایا ہے میرے بارے میں کبھی رامین ابھی تک انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ لڑکی تم ہو رامین نہیں نہیں یہ رامین نہیں اب اب روکے 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 کیا ہو گیا رامین گولگر پہ کہیں نہیں جا رہا آرام سے کھا لو اگر انہیں پاتا چل جائے گا تو ان کا کیا ریاکشن ہوگا میں اپنی امی کو بہت اچھے سے چانتا ہوں اگر وہ نہیں مانی نا تو میں نے آرام سے بنا لوں گا وہ دیکھیں وہ ری رامین ارے ہاں یہ تو ہماری رامین ہے چچا چچی کو پتا ہے کہ کیا کر رہی ہے یہ باہر عوارہ گردیاں لڑکوں کے ساتھ اگر میں کھا چکے ہوں کیا کیا ہوا تمہیں اممہ کو بتاتے ہیں چل کے اممہ سے ہی خبر لیں گی چلے 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 پریشان کیوں لگ رہی ہو کیا ہوا ہے وہ 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 کیا بات تو پتا چلے وہ میری کزن سے نا تایا کی بیٹیاں ان کا یہاں سے ابھی گزر ہوا ہے تو اس میں کونجی بڑی بات ہے تو وہ ہماریاں تم انہیں نہیں جانتے وہ آفت ہیں پوری آفت ہیں پورے خاندار میں ڈنڈورا پیٹ دیں گی وہ رامین اب کیوں گھبر آ رہی ہو ایک کولی تو آ رہی ہے اٹھاؤ رامین کا فون ہے اوہو یہ رامین فون کیوں نہیں اٹھا رہی ارے تو فونی ہے اٹھاؤ نا لاؤ میں بات کرتا ارے نہیں آگل ہو گئے ہو کیا میں خود بات کر لوں گی وہ ان سے بولو کہ تم کام سے گئی تھی جس کے بعد سے لیٹ ہو گئی اور ہاں ریپورٹس میں بھی ٹائم لگیا جب ہی لیٹ ہوئی ہو بول دو فون بیگ میں رکھے بھول گئی ہوگی ہاں ہیلو ہاں بیٹا کہاں تھی تم بیٹا میں تمہیں کب سے فون کر رہی ہوں اور ریپورٹس مل گئی تمہیں جی امی بس وہ ریپورٹس کا انتظار کرتے کرتے ہی دیر ہو گئی میں بس آرہی ہوں اچھا بیٹا آتے ہوئے سیرپ لے دی آنا تمہارے ابو کا سیرپ ختم ہو گیا ہے جی جی امیم خدا حافظ اللہ حافظ امائیو پلیز جلدی سے مجھے گھر ڈراپ کر دو گھر میں سب ویٹ کر رہے ہیں بہت دیر ہو گئی ہے برامین ویسے ایک بات تو ضرور ہے تم بہت ڈر پوکو تمہیں نہیں پتا نا امائیو ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکیاں اس طرح لڑکوں سے نہیں ملتی بہت برا سمجھا جاتا ہے اور آئندہ میں تم سے اس طرح نہیں ملوں گی مجھے نہیں اچھا لگتا رامین اس طرح سے ملنا مجھے بھی پسند نہیں ہے تم بس دعا کرو کہ ہمارے راستے آسان ہو جائیں اچھا یہ پلیز تم واپس کروا دو نہیں نہیں رامین گول کپے خائبینا میں نہیں جاؤں گا سوری پلیز ہمائیوں تیر ہو رہی ہے نا یا رامین پلیز نا پلیز ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون اسلام علیکم والیکم اسلام رامین اتنی دیر کر دی ریپورٹس مینی ہے کیا آیا ہمیں کہاں مینی امی وہ لوگ کہہ رہے تھے جیسی ریپورٹس آئیں گے ہم آپ کو واتسپ کر دیں گے تو میں اپنا نمبر دی آئی کیا اپنا نمبر دی آئی بیٹا کوئی اٹھل ہے تمہیں تو میں پاتا ہے آج کل لوگ کس طرح تنگ کرتے امی ایسا کچھ نہیں ہوتا دنیا کو اور بھی بہت کام ہے آپ پریشان مٹ رو بیٹا ضرور ہوں گے کام لیکن غریب لوگوں کو یہ ترنوالہ سمجھتے امی اب ہم ایسے بھی غریب نہیں ہیں اور آپ دیکھئے گا کتنی جلدی ہمارے دن بدلیں گے بھلا وہ کیسے وہ ایسے کہ ایک شہزادہ آئے گا گھوڑے پر بٹھا کے اپنے محل لے جائے گا چھو اللہ کرے ایسا ہی چلو مہات دھولو میں کھانا لگاؤں ٹھیک ہے میں جلدی سے آلوں اللہ بھائی اپنا ہاتھ دکھاؤ میں بھی تو دیکھوں تمہارے ہاتھ میں میرے نام کی لکیر ہے یا نہیں تمہیں باقی ہاتھ دیکھنا آتا ہے ہاں کیوں نہیں دیکھوں جلدی دیکھو اچھا تو تمہاری ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو لیکن اسے پتانا نہیں چاہتی ایمین کہ گننی میسنی ٹائپ ہو تم بہت باتتمیز ہو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جاؤ یہاں سے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے منع کرتی ہوں ملنے کے لیے لیکن پھر بھی آ جاتے ہو اچھا بڑی خوش مہمی ہے کہ میں تم سے ملنے آتا ہوں تم جا رہے ہو یا پھر تمہاری امی کو شکایت لگاؤں میں یہی تو چاہتا ہوں کہ صبح شام تم میری شکایتیں کر دی رہو کبھی میری امی سے کبھی اپنی امی سے کبھی میری بہنوں سے تو کبھی اپنے اببہ سے کبھی میری شکایتیں کر دی رہے ہو کس پا پہ مسکر آ رہی ہو دیماغ تو ٹھیک ہے ہم اے لگتا ہے تمہارا فون بج رہا ہے میں لے کے آتا ہوں اے نئی نئی امی میں چلی جاتی ہوں آپ یہ دیکھیں نا میں نے دودھ بوائل کرنے رکھا میں دیکھ کے آتا ہوں اے اُبالی نجا ہے یہ ہاں ہلو خیریت ہے خیریت ہے بھی اور نہیں بھی خیریت تم بتاؤ کیا کر رہی ہو یہ کیا بات ہوئی بھلا تمہاری خیریت میرے کام کرنے سے کیسے ہوئی اے نہیں نہیں میں تو ایسی پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ انکل کی طبیعت کیسی ہے اے تم یہ سب چھوڑو اور مجھے ہی بتاؤ تم نے ریپورٹس لی ہی نہیں پلیس جلدی سے مجھے وارٹس اپ کر دو اس سے پہلے اب وہ لپورٹری چلے جاؤ انہیں یہ پتہ چلے کہ تم لے کر آئے ہو رامین ریپورٹ زیادہ تسلیب اچھنی ہے ریپورٹ زیادہ تسلیب اچھنی ہے اممہ سچ کہہ ریوں قسم سے رامین ہی تھی اور ایسے حساس کے باتے کر رہی تھی جیسے بہت ٹائم سے جان دھی اس لڑکے کو بھائی جان نے اپنی زندگی میں رامین کا رشتہ مانگ لیا تو مرنے سے پہلے میں رامین کو اس گھر کا کرنا چاہتا ہوں ابو کیا ہو رہا ہے آپ کو ہم یہ دیکھیں نا ابو ہم آہیوں میرے ابو ٹھیک تو ہو جائیں گے نا اللہ بے پروسہ رو پر آمین